ماناو سمچار مانوتا کے حق میں کہ اچانک ان کا انتقال ہوا وہ خود بھی میرے استقبال میں آنا چاہتے تھے اس لیے پارٹی کے ورکروں نے جو دوسرے پروگرام بنائے تھے اس کو پرسپون کر دیا گیا کہ یہ سہر کے لیے ایک افسوس کی بات ہے اور ہم ان کے گھر کے لوگوں کے ساتھ اور سہریان کے ساتھ دکھ جاہر کرتے ہیں کہ ان کا انتقال ہونا یہ پورے سہر کے لیے دکھ کی گھڑی ہے اس لیے کوئی جسن یا کوئی بھی طرح کا سورگل نہ کیا جائے یہی ہم لوگوں نے آتے ہوئے بھی ورکروں سے کہا اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو لے کر آج کے دن کوئی بھی سوڑ سرابہ یا پھول ہار یا اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو کیونکہ یہ ہماری پارٹی کے لیے بھی بڑے افسوس کا مقام ہے دوسری بات کہ 12 نومبر کا جو واقعہ ہوا اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ سرکار ایجنسیز کا غلط استعمال کر رہی ہے تیری پورا کو لے کر اس بات میں تو اب 100 فیصد یقین ہو گیا کہ مالے گاؤں سہر کے ساتھ جو ہوا کہ سرکار ایجنسیز کا غلط استعمال کر رہی ہے وہ پولیٹ ڈپارمنٹ ہو کہ دوسری ایجنسیز ہو اور جو کھیل پورے ملک میں کھیلا جا رہا ہے کہ وہ سنٹریل گورنمنٹ ہو یا اسٹیڈ گورنمنٹ ہو اگر ان کے منشٹر جیل جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ سنٹریل گورنمنٹ ایجنسیز کا غلط استعمال کر رہی ہے تو مالے گاؤں سہر کے ساتھ کیا ہوا مالے گاؤں سہر کے ساتھ بھی نائنصافی کی گئی میں جو ہے ابھی دو دن کیونکہ ابھی بھی چھپن لوگ جیل میں بند ہے اور ان کو رہا کرانا یہ سب سے پہلی میری جمعہ داری ہے تو دو دن تک وقلہ سے مسورہ کر کے ان کے گھروں پر ملاقات کر کے ان لوگوں سے بات چیت کروں گا اور کس طرح جلد سے جلد اور انساءاللہ رمجان سے پہلے ان کو رہائی ملے اس کی ہماری طرف سے پارٹی کی طرف سے پوری طاقت سے کوشش کی جائیں گی ظلم اور نائنصافی اور بھرشتہ چار کے خلاب یہ سہر کبھی ڈرا نہیں اور نہ کبھی ڈریں گا میرے جیل جانے کے بعد لوگوں نے پارٹی کی صدر جو احسان ہند اس کو بھی کچھ اپوزیسن پارٹی کے لوگوں نے پریسان کرنے ہی کوشش کی مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ نحال احمد کی لڑکی ہے وہ مالے گاؤں سہر کی بیٹی ہے وہ کسی کے بات سے ڈرنے والی نہیں اور نہ وہ ڈری اس نے پارٹی کو بھی سمالا اس نے سہر کی بھی نمائندگی کی اس پر مجھے فق رہے اور پارٹی کے جمعیدار لوگ ہمارے پارٹی کے کارپوریٹر اور ورکرز ان کا بھی میں بہت سکرادہ کرتا ہوں کہ میرے رہنے نہ رہنے کے باوجود بھی انہوں نے پارٹی کو سمالا اور سہر میں اپنی ایک چھاپ چھوڑی بات یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا اور کیسے ہوا دو دن میں ان سے مسورہ کرنے کے بعد ایک پریس کانفرنس لے جائیں گی پارٹی کی طرف سے اور گاندھی مارچے کا اعلان ہوں گا اور اس گاندھی مارچے میں ظلم نا انصافی اور پرشتہ چار کے خلاف جو لوگوں نے یہ ظلم کیا ہے اور جن کے وجہ سے یہ ظلم ہوا ہے وہ سرکار میں بڑی پارٹیاں ہو کہ مالے گاؤں سہر میں لوکل لوگوں ان کا موتوڑ جواب مالے گاؤں سہر دیں گا میں اس سے پہلے بھی کہا کہ مالے گاؤں سہر کبھی درا نہیں اور نہ کبھی ڈریں گا اور آج جو ہے میں ایڈوکیڈ عبدالعظیم خان فاروق میمن خلیل انساری اور ان کے ساتھ جو دوسرے وقلہ تھے ان سب کا سکر آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے جوڈیسیری پہ ہمارا بھروسہ اور بڑھا دیا جوڈیسیری سسٹم پر جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جوڈیسیری سے انصاف نہیں ملے گا ہم پہلے وقت سے کہتے آئے ہیں جوڈیسیری پر ہی ہم کو بھروسہ ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور اس ملک میں ہم ہمیشہ گانڈھی کو مانے ہم نے کبھی ہنسا کی بات نہیں کی ہم نے کبھی ہنسا ہو ایسا نہیں کہا ہم ہمیشہ یہی چاہتے رہے کہ آہنسا کے راستے پر گانڈھی چلتے تھے وہی راستہ ہم نے چُنا دوسرا بابا صاحب ہم بیٹکر کو مانے کہ کانون سے ہم کو انصاف ملے گا اور اب یہ لڑائی دو دن کے پریس کانفرنس کے بعد جب یہ لڑائی شروع ہوں گی تو آپ یقین مانو کہ یہ جو جو لوگ اس میں سامل ہیں سب کا پتہ کھلیں گا بھلے دھیرے دھیرے کھلے مگر وہ پتہ سب کا کھلیں گا اور یہ سہر میں دو طرح کی لڑائی ہوں گی کہ کانون سے انصاف ہمیں مل رہا ہے اور انصاللہ آگے بھی ملے گا اور چھپن لوگ جلد سے جلد رہا ہوں گے اور یہ لڑائی اب عوامی عدالت میں جائیں گی اور عوامی عدالت میں بھی جلد ہی جو ظلم بھرشتہ چار نائنصافی کر رہے ہیں ان کے خلاف ایک ماحول بنے گا اور میں بولا گاندھی مارچے کے بعد یہ آندھی کی طرح اس سہر سے اڑ جائیں گے جنہوں نے یہ ظلم کیا ہے اور یہ سہر دیکھیں گا اور سہر کو اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے کچھ لوگ بظاہر کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مگر وہ کام بگاڑنے ہی کوشش کر رہے ہیں اس لئے آج میں زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہتا جو لوگ بن رہے ہیں ان لوگوں سے ملاقات بھی کرنا ہے وقلہ سے بھی مسورہ کرنا ہے مگر مجھے کانون پر پورا بھروسہ ہے اور عوام کی عدالت میں جب ہم جائیں گے تو اس پہ بھی مجھے اتنا ہی بھروسہ ہے جتنا کانون پر بھروسہ ہے یہ دونوں لڑائی انساء اللہ مالے گاؤں سہر جیتیں گا مجھے کانون پر بھروسہ ہے